آج کے دور میں you know the youngsters they say that we want to get married اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شادی ایک جیسے کھیل ہے شادی کلیں گے تو everything is going to be normalized سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی responsibility میں نے آپ کو کیا گنوائی ہے کہ آپ responsible ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ سب سے پہلے چلنا شروع کریں جب آپ یہ responsibility لیتے ہی نہیں ہیں you don't know that you have to control your eyes اسے ایسا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیا ہے کہ اے میرے بندے تم ایسی جگہ اپنی نگاہوں کو نہیں دھڑا سکتے جہاں پہ میں نے منع کیا ہے you can't talk whatever you like to talk جو تم کہنا چاہتے تم نہیں کہہ سکتے نہیں کیونکہ there are limitations اسلام ہمیں parameters دیتا ہے کہ اس parameter سے آپ نہیں نکل سکتے باہر آپ کی desires آپ کو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آجائے کہ یہ کام نہیں کرنا then we have to stop اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَاخُذُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ کہ ہمارا نبی تمہیں جو کچھ دے دے جو حکم دے دے you have to do it no ifs and buts کہ مجھے logically explain کریں مجھے سمجھائیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہی اسلام مجھے کیوں روکتا ہے میں کیوں داڑی بڑھاؤں why do I have to cover myself میں کیوں نماز پڑھوں میں کیوں اپنا خون پسینے سے کمایا ہوا مال میں خرچ کروں کیوں یہ میرا مال ہے نہیں آپ نے ویسا ہی کرنا ہے جیسے ہمارا دین ہمیں guide کرتا ہے and secondly آپ کی responsibility ہے you have to obey your parents guys again and again I'm telling you that بہت سارے بچے یہ complain کرتے ہیں کہ our parents don't understand ان کو نہیں پتا زمانہ کہاں پہنچ چکا ہے ہمارے parents کو نہیں پتا what is happening in the colleges and universities all right fair enough لیکن آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے instruction دی ہے what do you have to say about that اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو اور احسان کسے کہتے ہیں آپ اور میں بخوبی سمجھتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے آپ اس سے بھڑ چڑھ کر اس کو واپس لوٹاتے ہیں and how beautiful the statement is آپ کبھی بھی اپنے والدین کا دین نہیں دے سکتے all right آپ احسان کر ہی نہیں سکتے تو سمجھ میں یہ بات آئی do your utmost effort اپنا سب کچھ لگا دیں اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں do you understand the point اور جس دن آپ responsible بن گئے جب آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دی جب آپ نے ان کی بات ماننا شروع کر دی you will see the changes اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس خود آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا بچہ سمجھدار ہو گیا now he is ready to be married اگر ہمارا روائیہ یہ ہے کہ راتوں کو ہم اٹھ کے movies دیکھتے ہیں اور پوری پوری سیریز ہم اکا دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں اور ہم pubg's اور یہ fortnight اور اس ساری چیزوں میں ہم جو ہے اپنی راتیں گزارتے ہیں ہمارے دن گزر جاتے ہیں mobile سے ہمارے ہاتھ ہٹتے ہی نہیں ہیں then what do you expect and at the end of the day if we go to our parents baba please شادی کروا دیں what answer you were expecting them I mean literally ask yourself تو اپنے آپ کو responsible بنائیں یہاں تک کہ آپ کے parents انشاءاللہ اور رحمان آپ کو کہیں کہ our son or our daughter now she is or he is you know he is ready to be married انشاءاللہ اور رحمان اور اس کے ساتھ انشاءاللہ اور رحمان parents کے لئے بھی میں ایک request یہ کروں گا if you see your children are responsible اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے if a new individual will come in your house اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا اگر جہاں پہ five breads بنتی تھی ایک اور bread بن جائے گی nothing would happen alright تو انشاءاللہ اور رحمان this is how we can protect the society اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے گی تفیق اطاف اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھے گا ہمارے پیٹریون اور بینٹ ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں منشنڈ ہے سپورٹ یوتھ کلوب، سپورٹ دعویٰ و جزاکم اللہ خیر